امیرکی صدر ڈونالڈ ڈرمپ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں پر قابو پانے کے لیے سب سے زیادہ متاثرہ شہر نیو یارک سمیت بڑے شہروں کو مکمل لاگ ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہے کورونا کا سب سے زیادہ قیر اٹلی میں دیکھا جا رہا ہے اٹلی میں کورونا وائرس سے اب تک دس ہزار تئیس لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیل میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر تین ہزار چار سو ساٹھ جبکہ بارہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے وہیں کورونا سے متاثر نوے افراز سے ہاتھیاپ بھی ہوئے ہیں سنگاپور میں کورونا کے ستر نئے پوزیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں جن میں دو بھارتی شہر ہی بھی شامل ہیں سنگاپور میں آٹھ سو دو پوزیٹیو کیسز درج کیے گئے ہیں کسی کی موت کی نہیں ہے قبر کورونا وائرس کی وجہ سے علاج کے دوران اسپین کی شہزادی ماریا تھیریسیا کی ہوئی موت کسی شاہی خاندان کے فرد کی اس محلک وائرس سے ہونے والی یہ ہے پہلی موت مرکز کی موڈی حکومت نے ریاستی حکومتوں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ اپنی اپنی ریاستوں کے بارڈر مکمل طور پر سیل کر دیں اور مائگرینٹ مزدوروں کی آنے جانے پر لگائیں مکمل پاپندی وزیر آدم موڈی نے ملک بھر میں لاغڈاؤن کا اعلان کر کے بہت پریشانی پیدا کرنے والے ملک کی عوام سے مانگی معافی کہا اس فیصلے کا مقصد جنتا کو کورونا سے ہے بچانا یوپی کے بلند شہر میں مسلمانوں نے ہندو شخص کا انتیم سنسکار کرتے ہوئے گنگا جمنی تحصیب کیا اسی مثال پیش کی جس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے انتیم یاترہ میں لگائے نعرے تلنگانہ میں کورونا وائرس کی پریشان کن قبروں کے ترمیان ایک امید افضا اور راہت کی قبر گاندھی ہسپیٹل میں زہر علاج کورونا سے متاثرہ گیارہ مریض ہوئے صحتیہ تلنگانہ کے آئیٹی منسٹر کیٹی رماراؤ نے اہم جانکاریاں دیتے ہوئے عوام کو پہنچائے راہت عوام کے لیے اننا پورنا اسکی میں دو وقت کا مفت کھانا موبائل ریتو بازار کی دی جانکاری کورونا وائرس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے ممکنہ اقدامات دی آر ایف ٹیم نے آج شہر حیدرباد کے مختلف علاقوں میں کیا انٹی وائرس دوا کا چھڑکا لاغ ڈاؤن کے اعلان کے بعد درگہ اجمیر کی زیارت کرنے کے لیے ملک بھر سے آئے لوگ ہوئے پریشانی کا شکار اپنی اپنی ریاستوں کے حکام سے کی مدد کی اپی مہراشت کے شہر لا تور کے راجو گاندی چوک سے لے کر گنج گورائی شیواجی چوک پوری طرح سے بند پولس ٹیم کی جانب سے خلاف فرضی کرنے والوں کو سخت وارمی لاغ ڈاؤن کے دوران ایٹی ایم میں کیش کی قلعہ دعوام کو پریشانی کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا بینک انتظامیہ سے ایٹی ایم مشینوں میں مناسب رخم دستیاب رکھنے کی اپی لاغ ڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے والے افراد کو شہر ایدرباد میں پولیس نے دیا انہوں کی سزا چورہہے پر کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی نعرے درج کی ہوئے پلیکارڈز کے ساتھ کھڑا کیا گیا لاغ ڈاؤن کے سبب نشے کی آدھی افراد کی بڑی ہے بے چینی تلنگانہ کے شہر بودھن میں ایک نشے کے آدھی شخص نے شراب نہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تیز دھار بلیٹ سے کر لیا سخمی انڈین کرکٹ کے سپننر ہربجنل سنگھ نے پاکستانی کرکٹر شاہد آفریدی کی تعریف کرتے ہوئے کورونا وائرس کے خلاف ان کے انجیو کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے دوہزار ساتھ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ جیتنے والے بھاتے ٹیم کا حصہ رہے بولر جو گندر شرما ہریانا پولیس میں ڈی ایس بھی رہتے ہوئے کر رہے ہیں کورونا وائرس کے خلاف کام پورتگال کے سٹار فوڈبالر کرسٹیانیو رونالڈو اور ان کے مینجر کورونا وائرس کے لڑائی میں بڑا قدم اٹھائے ہیں انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پانچ وینٹی لیٹرز دینے کا اعلان کیا ہے انڈین گرگر ٹیم کے فارمر کیپٹن دھونی کے فیوچر پر کمنٹیٹر ہر شب ہوگ لینے کہا دھونی کا وقت قتم ہو چکا ہے ان کا آسٹریلیا میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا ممکن نہیں حالی میں ملک میں امرجنسی کا اعلان کرنے کی اپیل کرنے کے بعد ریشی کپون نے اب ٹویٹ کر کے سبھی ریاستوں کی حکومتوں سے شراب کی دکانیں کھولنے کی اپیل کی ہے ہیمہ مالینی نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی کے لیے مندر مسجد اور چرچوں سے غریبوں کو سہارا دینے کی اپیل کے ساتھ ہی لوگوں سے دل کھول کر دان کرنے کو بھی کہا ہے کنگنا راناوت نے کہا 21 دن تک لاکڈاؤن بھارت کو دو سال پیچھے کر دے گا اور اگر یہ لاکڈاؤن زیادہ ہوگا تو بھارت پر اس کے تباہ کو ناثرات ہو جائیں گے ٹی ایم سی رکنے پارلیمنٹ اور ایکٹریس نسرت جہاں کورونا وائرس کے چلتے خود ماسک لگا کر سبزی لینے پہنچ گئے انہوں نے دکانداروں سے کم قیمت میں سامان بیشنے کی اپیل بھی کی فلم زیرو کے بعد قبر ہے کہ شارعقان پھر ایک مرتبہ آلیہ بھٹ کے ساتھ نظر آئیں گے دونوں وار مووی بنانے والے سدھار تانن کی اگلی فلم میں نظر آئیں گے